ہلو فرنڈز اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہم کی لوٹس کیسے اگاتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے لوٹس کے سیڈز کو وارٹ میں سوک کر لیا تھا پھر یہ جرمنیٹ ہو گئی دیکھ سکتے ہیں آپ کیسے اب ان کے فرسٹ لیوز کھلنے لگے ہیں پورے کے پورے دو ہفتے بعد اور یہ دیکھیں کتنے سندر لگ رہے ہیں یہ کھلتے ہوئے دھیرے دھیرے یہ پورے کے پورے کھل جائیں گے اور میں نے بوٹل سے اسے ڈیڑھ ہفتے بعد بالٹی میں شفٹ کر دیا تھا کیونکہ ان کا سائز بڑھ چکا تھا بہت اب یہ دیکھیں فلی یہ کھل چکے ہیں ان کے پتے اور ان میں روٹس بھی بہت اچھی ڈیبلپ ہو چکی ہیں اس کا مطلب اب ہم ان سے مڈ میں لگا سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے یہ لیا ہے اور اس کے اندر ہم نے لے لیے گوبر کی خاد اب اس پر ہم ایک مڈ کی یعنی چکنی مٹے کا ایک لیئر بھی لگا دیں گے جس میں ہم اپنے لوٹس کی سیٹس کو لگائیں گے اب میں نے ایک پورٹلی بنانی ہے جس میں ڈی اے پی کی خاد میں ڈالنے والا ہوں تاکہ وہ دھیرے دھیرے پودھوں کو مل سکے اب اس کو میں مڈ کے نیچے دبا دوں گا اب میں ان پودھوں کو لگا دیتا ہوں اس میں کچھ اس طریقے سے لگانا پڑے گا ایک ایک کر کے سب ہی پودھوں کو ہم ایجیز پر لگائیں گے جو ٹب ہے اس کے کیونکہ اس کی روٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈیولپ ہوتی ہیں اور اس میں ٹیومرز بھی بنتے ہیں جسے ہم ہندی میں کمل ککڑی بولتے ہیں میں نے یہاں پر دیسی سیٹس کا استعمال کیا ہے جس میں ایک سے ڈیڑھ سال بعد ہی فلاورز آتے ہیں اور ہائی بریڈ سیٹس یا پھر آپ ٹیومرز لیں گے تو اس میں آپ کو چھے سے سات مہینے میں فلاورز دیکھونے کو مل سکتے ہیں اس طریقے سے ہم نے سب ہی لگا دیا ہے اب اس پولی بیٹس کی مدد سے اس کے اندر پانی ڈال لیں گے تاکہ جو مڈ ہے وہ پانی میں مطلب گھل نہ جائے نیچے ہی بیٹھی رہے اس کو ہم نے پورا کا پورا بھر لیا ہے اور یہ دیکھئے کتنا سندر لگ رہا ہے اب ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ اس میں کب تک فلاورز آئیں گے اور اس کی کیا ڈیولپ مینٹ ہوگی آگے جا کر کیسے اس کی گروہ ہوئے گی ٹائم ٹو ٹائم آپ کو میں اس کے بارے میں اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا تب تک کے لئے گوڈ بائی